میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا میں شارٹ سی بات کروں گا اور شارٹ سی بات کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤں گا جو کہ آپ کی لائف کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا جو کہ آپ کے آنے والی زندگی کو اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف لے کر جائے گا لیکن پرسٹی پول اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجے تو یقینا ہم اللہ کی مفلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرپس رسٹو نہیں بھیجا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پرپس دی ہے ہر بندے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مقصد دی ہے سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام تو یہی ہے کہ ہم اس پرپس کو آئیڈنٹیفائی کریں ہم اس پرپس کو دھون لیں جب ہم اپنی زندگی کے اس مقصد کو دھون لیتے ہیں آئیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر آج سے زیادہ کام تو حل ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے لیے اس مقصد پر کام کر کے اس کو اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے ہر بندے کا کوئی نے کوئی مقصد ہے The first thing آپ کی زندگی میں اس مقصد کو ڈھونڈنا اب second کام کیا آتا ہے اس مقصد کے لیے ایفرٹ کرنا According to Ronda Byron جو کہ انہوں نے اپنی بک میں لکھا The Magic میں اس کے مطابق اس دنیا میں 90% لوگ یعنی کہ 90% لوگ جتنے ابھی بھی لوگ بیٹھے اس میں بھی 90% لوگ اپنا گول بناتے ہیں اپنا ایک حدف بناتے ہیں لیکن اس حدف کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کرتے اور ان پر اس میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں جو باقی 7% لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ 37% لوگ وہ اپنی زندگی میں حدف بناتے ہیں اس حدف کے لیے کوشش کرنا شروع کرتے ہیں اس حدف کے لیے ٹرائز کرنا شروع کرتے ہیں اس حدف کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پہلے ہی مسئلے پر پہلے ہی مشکل پر ہار جاتے ہیں اور وہ اس کو کور نہیں کر پاتے give up کر دیتے ہیں لیکن جو 3% لوگ ہیں جو بچتے ہیں وہ لائف میں ایک حدب بناتے ہیں گول بناتے ہیں اس کے لئے ایفٹس شروع کرتے ہیں اس کے لئے کام کرنا شروع کرتے ہیں ٹرائلز کرتے ہیں لائف میں جب مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے لڑتے ہیں give up نہیں کرتے ہیں اور at the end of the day وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہی تین پرسن لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے ان 90% میں آنا ہے ان 7% میں آکے middle class زندگی گزارنی ہے یا ان 3% میں آکے آپ نے upper class زندگی گزارنی ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ آپ کو آدھ کرنا پڑے گا نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنی family کے لئے اور اپنے تمام relatives کے لئے ہر بندے کے لئے جو آپ سے related ہیں یہ ہوئی دوسری بات اب لیکن صرف ہمارے mind میں ایک مقصد ہو ہمارا حضف ہو target ہو goal ہو ہم efforts بھی کریں لیکن پھر بھی جو سکتے اہم چیز ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہے consistency میں آپ کو اپنی اگزامپا دیتا ہوں I started making videos 2018 میں میں نے ویڈیوز بنانا چلو کی 2018 کے mid میں میں نے پہلی ویڈیو بنائی میں نے دوسری ویڈیو بنائی اور وہ with time میں ویڈیوز بناتا رہا اب یقیناً مجھے پہلی بار میں لوگوں کی طرف سے پیار نہیں ملا مجھے پہلی بار میں fame نہیں ملا مجھے پہلی بار میں support نہیں ملا but میں نے اس چیز کو پھر بھی continue کیا with the support of my parents definitely میں اس چیز کو کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا تو آج اللہ تعالی نے عزت دیا so یہاں کے ایک خراب بہت rare cases میں ہوتا ہے تو بس آپ نے consistency کے ساتھ کوشش کرتے جانا ہے جب تک آپ کوشش کرتے رہیں گے تب تک آپ کو کامیابیاں ملتی رہیں گی جس دن آپ نے کوشش کرنا چھوڑ دی اس دن آپ آردیں گے دیکھیں جو طوفان آتا ہے نا وہ ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے جس کو ہم normalی مشکلات کہتے ہیں hardship کہتے ہیں difficulties کہتی ہیں جب بھی آپ کی زندگی میں وہ طوفان آتا ہے وہ مشکلات آتی ہیں وہ difficulties آتی ہیں آپ نے بس یہ چیز نظر میں رکھ لی ہے کہ اکلمندی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ آپ نے ان دو اس پورے کے پورے طوفان سے لڑنا ہے اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں وہ اچھی اور تھنڈی ہوا بھی چلے گی جو کہ آپ کی زندگی کو پر جوش کرتی ہے پر امید کرتی ہے تو مشکلات آئیں گی ہر موقع پر آئیں گی آپ نے fight کرتے جانا ہے کامیاب ہوتے جانا ہے especially بچوں کے لیے کیونکہ ان کی پوری زندگی باقی ہے مشکلات آئیں گی آپ نے ان سے fight کرتے جانا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے اور کبھی رکنا نہیں ہے بس آپ نے go through کرتے جانا ہے سیدھ جیزوں کو اور grow کرتے جانا ہے اور grow کرتے جانا ہے سکر انٹی میٹ لیا آپ پاکستان کا نام روشنگ کرتے گی اور یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد بھی کیا ہے یا یہ کلب بنانے کا مقصد بھی کیا ہے اور جو development ہو رہی ہے بچوں کی یا جو تربیت ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں پاکستان کو internationally پاکستان کے اندر نہیں internationally اپنی image بیسر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں ایسے بچے ہو ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہو جو پاکستان کی image کو بہتر کر سکے اگر آپ internationally دیکھیں تو جتنے بھی باہر لوگ ہیں وہ پاکستان کو as a terrorist country ڈیشت گردی اور ان ساری چیزوں سے جانتے ہیں اس image کو change کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگ اور ایسے leaders چاہیے جو پاکستان کو internationally present کریں represent کریں تاکہ پاکستان کی image بہتر ہو سکے اور پھر ہم دنیا میں اپنے آپ کو ایک اچھے level ایک اچھے stage تک لاسکے سو یہ چیز بتانا مقصد تھا اور بتانے کا مقصد یہ تھا and i know مجھے پورا یقین ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہی لوگ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کو internationally represent کریں گے یہی لوگ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو وعدہ کرتے ہیں نا کہ بہتری کے لیے کام کریں گے everyone وعدہ ہے نا تو اب ہم لوگ ایک نعرہ لگائیں گے پاکستان پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگائیں گے پل جوش کساست ٹھیک ہے میں بھی اور آپ لوگ بھی پاکستان 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 پاکستان